اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ سلیم اور امید کرتی ہوں آپ سب لگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں موجود ایک شاپ پر جہاں پر بردے ڈیکوریشن کا سمہ تمام آئیٹم مل جاتا ہے اور آج میرے ابو کی بردے ہے 25 ڈیسیمبر تو میں ان کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرنے آئی تھی ڈیکوریشن کے لیے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے میں نے کافی ساری چیزیں لی تھی بردے کے حساب سے بردی کی ڈیکوریشن کرنی تھی مجھرون کی اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں بچوں کے حساب سے بچوں کے مطلب بردے کے لیے آپ کو دنیا بھڑ کا سمانیہ میں سے مل جائے گا کافی ریزنیبل پرائز میں ملے گا بردے کے علاوہ یہاں پر مایوں مہندی کے حساب سے کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں میں نے یہاں سے فائل بیلونز لیا تھے بیک ڈروپ لیا اور اس کے علاوہ پارٹی پاپ اپس اور کینڈلز یہ ساری چیزیں میں یہاں سے لے رہی تھی ساتھ میں میں ویڈیو بھی آپ کے لیے بنا رہی تھی کہ آپ دیکھ سکیں گے ہمیں بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں رومز کی دیکوریشن کے لیے جب شادی کے حساب سے جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہیں مائیوں مہندی کے حساب سے ٹوکری وغیرہ اور یہاں پہ تھیمز بھی تھی بچوں کے جو تھیمز ہوتی ہیں فیری تھیمز اور مکی ماؤس تھیمز یونیکون تھیمز تھیمز کے حساب سے بھی آپ کو ساری چیزیں یہاں سے مل جائیں گی فائل بیلونز کی کافی اچھی ورائیٹی تھی ساست کرسمنس بھی تھا تو کرسمنس کی ٹریز کافی اچھی ان کے پاس ورائیٹی تھی کرسمنس کے ٹریز کی اور کافی لوگ بھی آئے تھے لینے کے لیے اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے کرسمنس کے ٹریز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ یہ پینس تھے دلہ دلن کے لیے نکاح کے پینس تھے تو میں نے اس کی ویڈیو بھی بھی تھوڑی سی بنالی اچھے لگ رہے تھے دیکھنے میں امام زامن وغیرہ تھے مائیوں مہندی کے حساب سے بردے کے حساب سے آپ کو جتنی بھی چیزیں چاہیے آپ کو مل جائیں گی اب ہم چلتے ہیں گھر گھر آنے کے بعد میں نے فٹا فٹ کھانا چڑھایا تھا کیونکہ دیر ہو رہی دی بہت زیادہ میں نے یہاں پہ بریانی کے لیے میں نے تقریباً ایک سے ڈیر پاو میں نے پیاز لی ہے پیاز کو میں براؤن کر لوں گی گولڈن براؤن کروں گی اچھا سا کلر آ جائے گا تو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک کلو میرے پاس تھی بیف بیف کا گوشتہ گائیں کا گوشت وہ میں اس میں شامل کر دیا گوشتہ شامل کرنے کے بات میں دو چمچ درک اور لیسن کوٹاوا ڈالوں گی اس کے اندر بھر کے اور میں اسے بھون لوں گی گوشت کو جب تک کہ گوشت کا کلر نہ چینج ہو جائے میں اسے بھون لوں گی اچھی دریکہ سے جب گوشت بھون جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ٹیمارٹر شامل کر دوں گی چار آدر میں نے ٹیمارٹر کاٹ کے رکھے ہیں وہ میں اس میں شامل کر دوں گی کرنے کے بعد میں اس میں ایک چمچ بھر کے belong مرچے ڈالوں گی لال مرچ ڈالنے کے بعد میں ایک چمچ ہلڈی ڈالوں گی ہلڈی ڈالنے کے بعد میں اس میں نمک شامل کروں گی آپ نے اس کے недرح t Ephra belbak emphasize 7 5 منٹھ میں اس کے اندر لوٹ بسہ ہوا گرم مسائلہ اب میرے پاس ادھر مسائلہ میں اس میں مکس کر کے رکھ دیئے تھے اس میں ایک چمچ میں نے سوہ لیا تھا ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ بھنا ہوا ایک چمت جیفل جویتری مکس گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ میں نے لیا تھا اور چار سے پانچ عدد میں نے اس کے اندر خوبانی لی تھی ان سب کو مکس کر کے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اب اسے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اب میں اس کے اندر چھے سے ساتھ عدد ہری مرچے شامل کر رہی ہوں بیش میں سے کٹ کر کے پھر میں اس میں شامل کروں گی ایک بہت دہی دہی شامل کر کے میں اسے اچھی طریقے سے گوشت کو بھون لوں گی جب گوشت بھون جائے گا تو میں اس کے اندر دو سے دھائی گلاس پانی شامل کروں گی کیونکہ ککر میں نہیں چڑھایا میں نے تو اس کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا دو سے دھائی گلاس پانی شامل کر کے میں اسے دھیمی آج پر چھوڑ دوں گی ایک سے ڈیر گھنٹے لگے گا گوشت ہمارا بلکل اچھی طریقے سے گل جائے گا دیکھیں گوشت ہمارا بلکل گل چکا ہے ڈیر گھنٹے بعد میں نے چیک کیا تھا اور اوائل بھی اوپر آ چکا ہے مطلب کورما ہمارا ڈن ہے بلکل اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ہرہ دھنیا اور پودینہ کٹے ہوئے ہرہ دھنیا پودینہ ڈال کے میں اسے سائٹ پر کر دوں گی اب ادھر میں نے چاولوں کے لیے پانی لیا تھا اس کے اندر میں نے ڈیر شمچ نمک ڈالا دو عدد تیز پتہ ایک بادیان کا پھول دو عدد میں نے اس کے اندر دارچینی کا ٹکڑا ڈالا تھا اور ایک عدد بڑی الائچی اس کو بوائل آ جائے گا تو یہ میں نے چاول بھی گو کے رکھیں باسماتی رائی سے میرے پاس ایک کلو یہ میں اس میں ڈال کے جب اُبل جائے گا میں اسے چھان لوں گی چاول ہمارے ہو چکے تھے اب میں اس میں دم لگاؤں گی پہلے میں نے ایک تیہ دیئے کورمے کی کورمے کی تیہ لگانے کے بعد میں اس میں ایک تیہ لگاؤں گی چاولوں کی ایک کنی میں نے چاول کا چھوڑ دیا تھا جو دم میں آ جائے گا چاولوں کی تیہ لگانے کے بعد میں دوبارہ اس کے اندر ایک لیئر میں اس کے اوپر کورمے کی لگاؤں گی جتنا بھی بچ گیا تھا سب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اب جو باقی بچے ہوئے رائس تھے وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال کے اس کو پورا اوپر سے کور کر دوں گی چاول ڈالنے کے بعد میں اس کے پر تھوڑا سا ہارا دھنیا ڈالوں گی تھوڑا سا پودینہ ڈال کے میں اس کو دم پر لگا دوں گی دس منٹ کے لیے یہاں میں نے ایک دوسرا پہن لیا تھا میں بنا رہی ہوں بٹ کڑھائی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کے اندر میں نے تین عدد پیاز لیا تھے بڑے سائز کے وہ میں نے چاپ کر دیا میں اس کو ہلکا سا بادامی کلر دوں گی پیاز ہمارے سوفٹ ہو چکے اب میں اس کے اندر بٹ شامل کروں گی دو کیلو میرے پاس بٹ تھا میں نے اسے اچھی طریقے سے دھوکے اس کو بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے میں نے اسے چھان لیا تھا اس ٹینر سے بٹ کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے بٹ کڑھائی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں دو چمچ ادرک لسن ڈالوں گی کٹا ہوا اور اسے بہت ہی اچھی طریقے سے بھون لیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی چار سے پانچ ادر ٹیماتر اور دس سے بارہ ہری مرچیں ہری مرچوں کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ پسیوی لال مرچیں شامل کروں گی ایک چمچ میں اس میں ہلدی ڈالوں گی پسیوی نمک شامل کروں گی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے جو بھی آپ کو پسند دو ایک چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی گرم مسالہ آدھا چمچ میں اس کے اندر ڈالا ہے پسا ہوا زیرہ زیرے کو تھوڑا سے پانی کے ساتھ میں نے پیس لیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا دہی شامل کر رہی ہوں میں اس کے اندر ایک کپ پھر ٹی وی دہی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اب اسے ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے بٹ کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ککر میں گلانا چاہیں ککر میں گلالیں ویسی گلانا چاہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے میں نے اس کے اندر چار گلاس پانی شامل کیا ہے پانی اس میں زیادہ ڈالیں کیونکہ بٹ کو گلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے وہ تھوڑا اس کے اندر پانی زیادہ ڈالنا چاہیے چار گلاس میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا اب میں اس کو ڈھککے ہلکی آج میں پکاؤں گی دیمی آج میں پکاؤں گی اس کو میں ڈیرھ گھنٹے بعد ہمارا بٹ بلکل گل چکا تھا اب میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے بھونا ہوا کوٹا ہوا زیرہ ڈیرھ چمچ ایک چمچ میں نے اس میں دوبارہ سے پساوہ گرم مسالہ شامل کیا تھا ہرا دھنیا ڈالا اب میں اس سے بھونوں گی اتنا بھونوں گی کہ اس کا جو آئل ہے وہ پر آجائے جب تک میں اپنے بٹ کو بھون رہی ہوں میں نے یہاں پر کیک کے پین کو میں نے گریز کر لیا تھا بٹر پیپر لگا لیا تھا بٹر پیپر لگانے کے بعد اس کو دوبارہ گریز کیا تھا اچھی طریقے سے یہاں ایک باول کے اندر میں نے تین چمچ مکھن لیا ہے ایک کب اس میں میں چینی ڈال رہی ہوں چینیاں پاوڈر والا ڈالیا گا میرے پاس ٹائم تھوڑا کم تھا تو اس وجہ سے میں نے فٹا فٹ کرنا تھا میں نے سابت چینی ڈال دی تھی دانے والی اب میں اس کو اچھی دیلی کیسے مکس کر لوں گی اب اس کے اندر ڈالوں کی دو عدد انڈے انڈے ڈالنے کے بعد اسے میں ایک دو منٹ اور بیٹ کروں گی اب اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تیورڈ کپ میدہ چار چمچ میں اس کے اندر شامل کروں گی کوکو پاوڈر کوکو پاوڈر شامل کرنے کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی وینیلا ایسنس ایک چمچ اب اس میں دو چمچ ڈالوں گی بیکنگ پاوڈر ان سب چیزوں کو ڈیڑھ گپ دودھ کے ساتھ میں بہت ہی زبردستا اس کو بیٹ کروں گی اور اس کو اچھا سے ایک بیٹر تیار کر لوں گی کیک کا بیٹر ہمارا تیار ہو چکا تھا میں نے اس کو ایک مول کے اندر ڈالا مول کے اندر ڈال کے میں نے اس کو پتی لے کے اندر اس کو میں نے بیک ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا 40 منٹس کے لیے 40 منٹس بعد میرا کیک بلکل تیار ہو چکا تھا اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں دودھ اس کو مواشرائز کرنے کے لیے اس کو میں نے بیچ میں سے کیک کو کٹ کر لیا تھا اس کے پر میں دودھ شامل کر رہی ہوں اس کے پر میں نے ایک لیئر لگائی گناش کی چاکلیٹ گناش کی یہاں میں آپ کو تھوڑی سی ڈیکوریشن بھی دکھا رہی ہوں جو ڈیکوریٹ ہم نے کیا تھا بو کو سرپرائز دینے کے لیے اور یہ وہ کیک ہے جو میں نے بنایا ہے چاکلیٹ کیک بہت ہی زبردست تھا اس کی کمپلیٹ ریسیپی انشاءاللہ میں بہت جلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ چاروں میرے باتیجہ باتیجی بیٹھے ہیں میں چھوٹا والا بہت شرارتی تھا وہ بس کسی اس میں تھا کہ کیک کے وہ کیک کے پر وہ ہاتھ مار کے کیک کو خراب کر سکے دانس دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا دانس کس طریقے سے پیاب ہے وہ بہت ہی شرارتی ہے بہت ہی شرارتی ہے ماشا اللہ موسیقی یہ ہم سب نیرکی اپنے بیوزے رائز دیا تھا بہت گوشتے ہیں اب ہم کھانا سایت کریں گے موسیقی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کیجے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا لائک کر دیجے گا اپنے پرینجن پرینجن پرینجنے ضرور شیئر کر دیجے گا اب بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ موسیقی